بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العاشر یہ دسویں سبق ہے ہماری اس کتاب کا مدینہ جی سوال کریے کچھ سوال کرنا ہے جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھے مضاف مضاف علے میں اور موصوف صفت میں کیا فرق ہے اچھا مضاف مضاف علے اور موصوف صفت میں کیا فرق ہے سب سے پہلا فرق تو آپ کو ترجمے کے ذریعے سے اردو میں جو ہوگا اس سے واضح ہو جائے گا جیسے لمبا لڑکا اور خوبصورت گھر اور چوڑی سڑک اور اچھا بچہ گندہ پانی گرم کھانا تیز چھوڑی تیز چاکو ٹوٹی ہوئی کڑسی فٹا ہوا کپڑا ایک تو یہ مثال ہو گئی دوسری گھر کی چھت خالد کا پین آدمی کا کرتا لڑکے کی سائیکل اببہ کی گاڑی اب اس سے یہ ایک تو یہ سینٹینسز بولیں اور اس سے پہلے والے بولیں دونوں میں کیا فرق آپ کو لگا وہاں پہلے والے میں جو ہے ڈائریک صفت بتائی جاری ہے کسی چیز کی اور بعد والے میں جو ہے مالک مالکانہ حق کے ساتھ بتایا جارہا ہے بس یہی فرق ہے یعنی کہ موصوف اور صفت میں کیا ہوتا ہے جو اسم ہوتا ہے نا ناؤن اس کی صفت بتائی جاتی ہے یعنی اس کے اندر کیا اچھائی ہے برائی ہے اس کوالٹی کو بیان کیے جاتا ہے سمجھ میں آئی اور مضاف مضافلے کے اندر ایک جنی مالک بنتا ہے اور ایک چیز مملوک بنتی ہے یعنی جیسے میں نے بولا گھر کی چھت گھر کی چھت تو یہاں پر چھت مالک گھر مالک ہو رہا ہے کس کا چھت کا ٹھیک ہے اس کو جو گرائمر کی اسطلاح میں بولتے ہیں کہ گھر گھر یہ مضافلے ہے اور چھت یہ مضاف ہے کیا بولتے ہیں گھر مضافلے یعنی جو مالک بنتا ہے وہ مضافلے ہوتا ہے اور جس کے مالک بنتے ہیں وہ مضاف ہوتا ہے اسی طرح دوسری مثال جیسے میں نے دی آدمی کا کرتا آدمی کا کرتا اس میں مضافلے کیا ہے آدمی اور مضاف کیا ہے کرتا کیونکہ کرتا کرتا مالک ہو رہا ہے کیونکہ آدمی مالک ہو رہا ہے کرتے کا ٹھیک ہے پھر عربی میں بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے مضاف اتنی بات واضح ہو گئی پہلے بتائیے جی جی ہے نا اب عربی میں کیا ہوتا ہے عربی کے اندر جب ایسے جملے آتے ہیں جس میں کوئی شخص یا کوئی چیز کسی چیز کی مالک بنتی ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے مالک کا کونسپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ مالک ہے اور یہ اس کی چیز ہے کمیس آدمی کا کرتا تو عربی کے اندر کیا کرتے ہیں سب سے پہلے مضاف لاتے ہیں یعنی جس چیز کا مالک بنا جاتا ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے کمیس آئے گی کمیسو پھر مضاف کے لیے قائدہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف ہمیشہ علف لام اور تنوین سے کھالی ہوتا ہے مضاف کے اوپر کبھی بھی علف لام اور کیا نہیں آتی دتائیے ہاں علف لام اور تنوین نہیں آتے کبھی بھی اور جو مضاف لے ہوتا ہے اس پر علف لام بھی آتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے یعنی ایک وقت میں دونوں ایک ساتھ تو نہیں آئیں گے لیکن آنے کی یعنی پوٹینشیل ہیں ان میں ٹھیک ہے پوٹینشیل ہی اس پر دونوں چیزیں آ سکتی ہیں اب آگئی بات سمجھ میں جی پھر یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ مضاف لے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے یعنی مجرور ہو کر آتا ہے اس لیے مضاف لے کے نیچے کسرہ لگاتے ہیں زیر لگاتے ہیں اور موصوف صفت کی جہاں تک بات ہے تو موصوف میں جیسے لمبا لڑکا خوبصورت لڑکی اور بڑا گھر چوڑی سڑک تو اس میں دیکھئے لمبا لڑکا لمبا لڑکے میں ایک چیز کیا ہے ایک چیز ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے جس کی quality بیان کی جا رہی ہے جس کی quality بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں اور جو quality ہوتی ہے اس کو صفت اس کو صفت کہتے ہیں تو عربی میں کیا ہوتا ہے پھر عربی میں کیسے بناتے ہیں عربی میں پہلے موصوب آتا ہے اس کے بعد میں صفت آتی ٹھیک ہے جی جیسے لمبا لڑکا تو پہلے لمبا آیا ہے اردو میں تو اور بعد میں لڑکا آیا ہے ہے نا لیکن پہلے ہمیں کیا لانا ہے عربی میں موصوب یعنی لڑکا جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لمبا ہے لڑکا لمبا ہے میں نے ٹرانسلیشن غلط کر دیا میں نے ٹرانسلیشن جو مفترہ خبر کا کر دیا لمبا لڑکا ہے نہیں لمبا لڑکا بس میں نے شاید یہ بول دیا ابھی لڑکا لمبا ہے یہی بولا ہے میں نے یا صحیح تھا نہیں یہی بولا ہے آپ نے تو لمبا لڑکا ٹھیک ہے الولدو الطویلو اور مضاف مضافلے اور موصوب صفت یعنی مضاف مضافلے کی ترقیب اور موصوب صفت کی ترقیب یہ دونوں ترقیبیں ناقص ہوتی ہیں یعنی ادھوری ہوتی ہیں ادھوری کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے نجی اور کچھ دس ہاں چلیے الدرس العاشر دسوہ سبق ہے یہ ہمارا سب کو کتاب دکھ رہی ہے نجی جی ہاں حامد من انتا آپ کون ہیں محمد انا طالبم بالجامعات میں یونیورسٹی میں ہاں یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی کا طالب علم اب دیکھیں یہاں پر جو با آیا ہے با یہاں پر با فی کا مطلب دے رہا ہے یعنی میں اسٹوڈینٹ ہوں یونیورسٹی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے حامد انتا طالب جدید کیا آپ ایک نئے طالب علم ہیں محمد محمد کیا رہا ہے نعم جی انا طائب ان جدید میں نئے طالب علم حامد من این انت آپ کہاں سے ہیں محمد انا من الہند میں انڈیا کہوں حامد مسمکہ آپ کا نام کیا ہے محمد اسمی محمد حامد اور یہ جناب کون ہے جو آپ کے ساتھ فتح بولتے ہیں جوان لڑکے کو نو جوان لڑکے کو بولتے ہیں اور یہ اور یہ میں نے صرف اس کا جناب کیا ہے ترجمہ لیکن فتح کا اصل جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نو جوان لڑکا ہے نا اور فتاتن کا مطلب ہوتا ہے نو جوان لڑکی ہے نا ومن حال الفتح اور یہ لڑکا کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے محمد کے دیں ہوا زمیلی زمیل کا مطلب زمیل کا مطلب ساتھی ہے نا زمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھی انگلیش میں کیا بولتے ہیں زمیل کو ساتھی کو نا ساتھ نہیں نہیں ایک اور انگلیش آتی ہے اس کے لیے پارٹنر نہیں نہیں پارٹنر نہیں ایک آتی ہے بھول گیا میں زمیلی پتہ نہیں جاتی ہے خیر ہاں میرے ہاں ہاں کلیگ صحیح کلیگ 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 آتی ہے کلیگ حامد آہوا آئیزن من الہند کیا وہ بھی انڈیا سے ہے آئیزن یعنی بھی کیا وہ بھی بھارس سے ہے محمد لا آہوا من الیابان نہیں وہ جاپان کا ہے جاپان سے حامد مسموہو اس کا نام کیا ہے محمد اسموہو حمزہ اس کا نام حمزہ ہے حمزہ کے اوپر بھی کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے ٹھیک ہے نا حامد ما لغتو کا یا محمد ما لغتو کا آپ کی لینگویج کیا ہے اے محمد 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 لغتی الاردی میری لینگویج اردو ہے حامد اہیا لغتو سہلتو کیا وہ ایک آسان زبان ہے آسان لینگویج ہے محمد نعم ہیا لغتو سہلتو ہاں وہ ایک آسان زبان ہے حامد وہ حمزہ ما لغتو ہو اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے اس کی لینگویج کیا ہے محمد لغتو ہو الیابانی اس کی لینگویج کیا ہے جیپینیز وَحِيَ لُغَتُ سَعْبَ اور وہ ایک مشکل زبان ہے حامد اینہ ابو کا یا محمد آپ کے اببہ کہاں ہیں اے محمد محمد آپ کے اببہ کہاں ہیں آپ کے والد محترم آپ کے والد کہاں ہیں محمد ابی فی القویت میرے والد قویت میں ہیں ہوا طبیب شہیر وہ ایک مشہور راکٹر ہیں حامد وَعَيْنَ اُمُّك اور آپ کی اممہ کہاں ہیں والدہ کہاں ہیں محمد وہ بھی قویت میں ہیں اببہ کے ساتھ میرے اببہ کے ساتھ ابی کا مطلب میرے اببہ ویسے اگر ہم محاوری ترجمہ کر رہے ہیں تو اببہ بھی بول دینا کافی ہے ظاہر بات ہے اببہ کسی اور کو تو بولے گا نہیں ٹھیک ہے یا مدر ری ستن ہونک وہ ٹیچر ہیں وہاں پر دیکھئے جو جینڈ جینڈ کے لیے آتا ہے مدر ری ستن اور لیڈی کے لیے آتا ہے مدر ری ستن آخر میں گولتا بڑھا دیتے ہیں وہ ٹیچر ہیں وہاں یعنی قویت میں حامد کیا آپ گئے ہو قویت محمد محمد نعم زہبتو ہاں میں گیا ہوں حامد وزمیلو کا این ابو اور آپ کے دوست ان کے اببہ کہاں ہیں محمد ابوہو فی الیابان ان کے اببہ جاپان میں ہیں ہوا تاجرن کبیرن وہ ایک بڑے تاجر ہیں حامد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے اے محمد محمد نعم لی اخن واحد میرے ایک بھائی ہیں اسم ہوں اسامہ ان کا نام اسامہ ہے وہو مائی ہناکا فی المدینہ المنورہ اور وہ میرے ساتھ یہی ہیں وہ میرے ساتھ یہی ہیں مدینہ منورہ میں ہنا یعنی یہی اور ہناکا یعنی وہاں وہ میرے ساتھ یہی ہیں مدینہ منورہ میں ولی اختن واحدتن اسمہ زینب اور میری لی میری اور میری ایک بہن ہے اس کا نام زینب ہے وہی فی الاراقی معا زوجیہ اور وہ اراق میں ہے اپنے حزبینڈ کے ساتھ میں اپنے شوہر کے ساتھ میں زوجہ مہندسن ان کے شوہر انجینئر ہے حامد اینڈا کا سیارتن یا آخی کیا آپ کے پاس کار ہے بھائی اے میرے بھائی محمد لا ما انڈی سیارتن نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے دیکھئے ما بھی جو ہے نا جیسے ما کا ترجمہ کیا کا ہوتا ہے نا ویسے نہیں کا بھی ہوتا ہے لا کے مننگ میں لائسہ کے مننگ میں تو یہاں پر وہی مننگ ہے نہیں کا نہیں میرے پاس گاڑی میرے پاس کار نہیں ہے میرے پاس کوئی کار نہیں ہے ٹھیک ہے اندی در راجتن میرے پاس ایک سائیکل ہے حمزہ اندہو سیارہ حمزہ اس کے پاس کار ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا جی سب کو جی جی اب اس میں پوائنٹس ٹو ریمیمبر میں کیا دیا ہوا ہے دیکھئے اندہ لیسن وی لرن یہ پوسیسیو پروناؤن ہے یعنی ایسے پروناؤن جن کے ذریعے سے جو کہ مضاف علے بن کے آتے ہیں پوسیسیو اصل میں بولتے ہیں مضاف علے کو ہے نا تو جب بھی اسم کے ساتھ یہ ضمیریں جڑ کر آتی ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہیں مضاف علے جیسے 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 کتاب الولادی ہم نے بولا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا لڑکے کی کتاب اگر وہاں لڑکے کی جگہ پر یہ یا جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا لڑکی کی کتاب ارے تو بھارے عربی کی بات کر رہا ہوں بھائی عربی کی بات کر رہا ہوں عربی لینگ میں سیکھ رہے ہیں جی ہم یہاں پر ارے کتاب کتاب الولادی تھا جب الولاد ہٹائیں گے تو کتاب بھی ہو جائے گا نا کتاب بھی تو یہاں پر جب یعنی الولاد جو مضاف علے تھا اسی کی جگہ پر یہ لے آئے ضمیر وہ بھی مضاف علے ہیں اس لیے اس کو possessive pronoun بولتے ہیں یعنی ایسی ضمیرے جو کہ مضاف علے بن کر آتی ہیں ٹھیک ہے نا جی ہاں آگے دیکھئے وہی مثالیں دے رکھیں آگے کتاب بکا your book here your is for masculine singular اب یہ کا جو آتا ہے کا یہ masculine singular کیلئے آتا ہے masculine یعنی مذکر singular یعنی واحد یعنی واحد مذکر کے لیے کیا آتا ہے کا اس میں ایک چیز انہوں نے نہیں بتائی کہ second person کے لیے یعنی واحد کتاب کا یور یعنی واحد کتابی تو وہاں تو وہاں پر یہ possessive pronoun نہیں کہلاتے بلکہ یہ وہاں پر کہلاتے ہیں کہ جیسے فی ہا اس میں ٹھیک ہے وہاں پر یہ مجرور کہلاتے ہیں زمین مجرور آگے کیا دے رکھا ہے as we have seen your book is کتاب اکا and his book is کتاب اکا the word for father is abun and for brother is akhun اچھا کتاب اکا آپ کی کتاب کتاب اکا اس کی کتاب اب جو اببہ کے لیے جو ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے abun اور بھائی کے لیے جو آتا ہے وہ آتا ہے akhun لیکن جب اس کے ساتھ میں ضمیر جوڑتے ہیں نا ضمیر جوڑتے ہیں جو اوپر آپ نے پڑی ہے possessive pronounce یعنی مضافلے والی ضمیرے تو اس میں الگ الگ ورڈ چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے دیکھیں your your brother اس کو بولیں گے akuka یعنی واؤ یہاں پر جڑ گیا ٹھیک ہے اے سے نہیں بولیں گے akuka akuka نہیں ہوگا akuka کہیں سوچیں آپ کی کہ یہاں پہ واؤ تو تھا نہیں اس لیے akuka ہوگا بس یہ ایک قائدہ ہے کہ اس میں والد کے نام میں بھائی کے نام میں اور کچھ نام اور ہوتے ہیں ان میں یہ جڑتا ہے واو جڑتا ہے اصل میں یہ آپ کو بتانا باقی ہے حالت جردی حالت جردی جو ہوتا ہے نا کتنی حالتیں پڑی ہیں ہم نے تین حالتیں ایک حالت پڑی ہے حالت رفا ایک پڑی ہے حالت نصب اور ایک حالت حالت جرد حالت رفا اور حالت نصب کے اندر نہیں حالت رفا میں بس حالت رفا میں akuka آئے گا اور حالت نصب میں akha کا اور حالت جرد میں akhi کا وہ انشاءاللہ آپ بعد میں بحث آئے گی وہ تھوڑی تفصیلی ہے بس ابھی آپ اتنے ہی یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ akuka ہو جائے گا ٹھیک ہے an extra vow has to be added between the mzaaf and the mzaaf ilay mzaaf اور mzaafilay کے بیچ میں ایک extra vow جڑ جائے گا in the same way his father is not abu but abu کھیج کر تھوڑا not the following محمد's house is بیت محمد but محمد's father abu محمد سمجھ میں آرہا ہے کچھ فرق والد کی اصل عربی ہوتی ہے ابو نہیں لیکن جب بھی والد mzaaf بن کر آتا ہے تو اس میں vow جڑ جاتا ہے لیکن ہر جگہ vow نہیں جڑتا vow جڑتا ہے حالت رفا میں حالت نصب میں alif جڑتا ہے اور حالت جر میں یا جڑتا ہے اس کی مثالیں انشاءاللہ بات میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا جی جی اب دیکھئے جی سے محمد's father abu محمد and محمد's اخو محمد's اخو محمد's ٹھیک ہے جی my father my father my brother have no extra vow اب ایک اور قائد آ گیا سوائے اس بات کے کہ جب possessive pronounce میں جو یا ہے نا یا یا جب جلے گی ان سے تو ایکسٹرا vow vow نہیں آئے گا جیسے اخی میرا بھائی ابھی میرے اببہ کچھ دماغ میں بیٹھا بھائی جی وہ پریکٹس سے کئی بار ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ بیٹھ جائے گا اور آپ جب بار بار پڑھتے رہیں گے تو بعد میں آپ قائدے بھی بھول جائیں گے لیکن آپ کو صحیح چیز ہمیشہ یاد رہے گی the nouns which take this extra vow when they are مضاف are four words you have learned two and you will learn the other two in future انشاءاللہ وہ ہی بتا رہے ہیں کہ جو اس کے علاوہ اور words بھی آتے ہیں vow کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں لیکن یہ بھی انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے we have already learned that the word in the meaning with is also used to convey the idea of to have اب اندہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پاس ہونے کے معنی میں آتا ہے یعنی with جیسے اندہ کا کیا آپ کے پاس کلم ہے ٹھیک ہے اندہ کا کلم کیا آپ کے پاس پین ہے how you پین literally is there a پین with you اچھا صحیح اس کا جو ترجمہ ہوگا بلکل exact وہ یہ ہوگا is there a پین with you ٹھیک ہے یعنی یہ کہ سکتے ہیں کہ لفظی ترجمہ یہ تو یہ ہوگا اور بات چیت والا ترجمہ اس کا یہ کیا جائے گا اور جب یا جب جنگ جنگ آئے گا تو لی ہی رہے گا یعنی لام کی نیچے زہر ہی رہے گا یہ بھی ایک نوٹ کرنے والی بات ہے آگے ہے کہ لی اکھن means i have a brother literally a brother belongs to me مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ بولتے ہیں لی اکھن کہ میرے یعنی میرا ایک بھائی ہے اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی مجھ سے تعلق رکھتا ہے یعنی لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گ کچھ زیادہ اس میں گھر کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں بس یہ ایک سمجھانے کیلئے بات کہی یہ نو نے it is wrong to say in the in the because in the is used with things which are separable and relations and parts of body are not of this nature اچھا اگر ہم کسی کو بولنا چاہ رہے کہ میری پانچ انگلی ہیں میرا ایک مو ہے میری دو آنکھیں ہیں تو اس کے لئے اندہ کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ اندہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ایس چیزوں کے لئے ہوتا ہے جو separate ہوتی ہیں ٹھیک نا separate الگ ہو سکتی ہم سے ٹھیک آگے دیکھئے اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا زہبہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے زہبتہ یعنی آپ گئے یہ دونوں کیا ہیں مزکر ہیں واحد ہیں اور یہ پہلے والا غائب کے لئے ہے یعنی تھر پرسن کے لئے اور زہبتہ یہ سیکنڈ پرسن کے لئے اور زہبتہ یہ دونوں کے لئے آتا ہے یعنی میسکولین کے لئے بھی اور فیمین کے لئے مزکر اور مونس دونوں کے لئے یعنی میں گیا اور آگے کیا ہے did you go to school today کیا آپ آج school گئے نام زہبتہ آگے کیا ہے ان پر بھی تنوین نہیں آتی جیسے حمزت اسامت معاویت ٹھیکے جی ساتھوی چیز ماں means with ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ to understand the difference between ماں and اندہ remember that if you say المدررسو اند المدیری the teacher is with the headmaster it means that the teacher has gone to the head master's office and he is with him there but المدررسو المدیری doesn't have this restriction he can be with the head master anywhere اچھا یعنی ایک ہوتا ہے اندہ ایک ہوتا ہے ماں دونوں کا مطلب with ہوتا ہے لیکن جب یہ بولیں کہ teacher وہ principal کے پاس ہے اور ایک ہوتا ہے کہ teacher principal کے ساتھ ہے تو اردو میں جو آپ فرق سمجھ رہے وہ ہی فرق ہے ساتھ ہونے کا مطلب ان کے ساتھ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں اور جب یہ بولیں کہ principal کے پاس ہے تو مطلب principal کے پاس گئے ہیں office میں یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں not that the noun after ma has e ending ہاں ماں کے بعد بھی جو اسم آتا ہے now آتا ہے اس کے وہ بھی مجرور ہو کر آتا ہے اور آگے کیا ہے bil jamia bil jamia کا مطلب at the university b is a preposition meaning at in ٹھیک ہے جو ابھی آپ کو اوپر بتا دی میں میرے not that aljamia to islamia to bil madinat al munawara means islamic university at madinah munawara nine in lesson first we have learned that ma means what this word is also used as a negative particle ابھی ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس طرح ماں سوال کرنے کی لئے آتا ہے ویسے ہی ماں یہ نفی کے لئے بھی آتا ہے یعنی negative particle کے طور پر بھی آتا ہے جیسے ماں اندی سیارت تن i don't have a car i have no car ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے vocabulary دے رکھا از زمیل یعنی colleague class met الفتہ یعنی young man از زوج husband واحد one a ایک بات جو تمرین ات رہ گئی exercise وہ دیکھ لیتے ہم کتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا points to be remember والی سب کو آگئے سمجھ میں hello جی آگئی سو گئے گیا چلی چلی اب یہ تمرین دیکھ لیجئے کر کے دکھا دیں گے یا بھی پڑھیں گے ایک کر لیتے ہیں باقی آپ دکھا دیجئے چلی کری ایک کر لیتے شروع بات کیجئے اسمو کا من این انت آپ کہاں سے ما لغت کا آپ کی لینگویج کیا ہے این ابو کا آپ کے والد کہاں ہے این ام کا آپ کی امی کہاں ہے کیا آپ کا کوئی بھائی ہے کیا آپ کی کوئی بہن ہے کیا آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے کیا آپ کے پاس سائیکل ہے کیا آپ کے پاس پین ہے کیا مائک بند کیجئے این دک دفتر کیا آپ کے پاس ریجسٹر ہے ابو کا تاجر کیا آپ کے والد تاجر ہیں مرچ تاجر بزنس من این محمد آپ محمد کہاں سے ہیں کہاں کہاں سے ما لغتو ہو اس کی لینگویج کیا ہے این ابو ہو اچھا ان کے سب جواب دینے تھے ہمیں میں نے translation کر دیا ہے سب کے جواب دینے ہیں اصل تو سمجھ رہے ہیں اوپر کی آنسر لینے ہاں یہ کر ان کے جواب کر کے لے کر آنا ہے سب کو میں translation کر دیا ہے ہمزہ ہمزہ کہاں سے مالوغہ تو اس کی لینگویج کیا ہے اس کے والد کہاں ہے اس کے ہزبینڈ کہاں ہے اس کا شوہر تیچر ہے تو یہ سارا کر کے لے آئیے گا آپ کوپی میں بہت اچھی مشک دے رکھے انہوں نے اور ماشاءاللہ جو انہوں نے لیسنس بھی دے رکھے ہیں وہ بہت اچھے سے انہوں نے دے رکھے ہیں سب دیکھو سب کے پریکٹس دے رکھی اچھے سے ما وید کہاں پر آئے گا ساتھ میں بیت اب 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 یہ سب بہت اچھے سے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ کر کے دکھا دیجئے گا کوپی میں پورا کر کے دکھائیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا کوشش کیجئے گا پورا کام کرنے کی انشاء اللہ ٹھیک ہے